نمستہ Have Has Head کا بشیس پریوگ میں آج ہم دیکھیں گے Perfect Tense کا کیا ہے رہسیا جب کوئی کام بردوان میں تورنت سماپت ہوا ہو تو اس کا سمند بردوان کال سے ہو رہتا ہے تورنت سماپت ہوا ہو تو اس کا بردوان کال سے ہو رہتا ہے بھوت کال سے نہیں ایسے باقیوں کے بھرد جو ہیں Have Has بھرد کا تھرڈ فرم ہوتے ہیں تورنت سماپت ہوا ہوا اسی طرح بھوت کال والے کے لیے جو بھوت کال میں تورنت سماپت ہوا ہو ایسا پرتیت ہو تہیٹ بھرد کا تھرڈ فرم بھوز کال والے کے لیے Will Have یا Sell Have بھرد کا تھرڈ فرم بھرد کا تھرڈ فرم تینوں گھر ساتھ اور Have Has لگا تو Present Head لگ گیا تو Past Will Have Sell Have لگا تو بھرد کا تھرڈ فرم فیوچر اسی لیے ان کے ساتھ ایسے کسی بھی فریز یا ورڈ سب جو کے سامل یا ورڈ کا پریوک نہ کریں جو ان کے بھپرت کال کا سوچک ہو جیسے Present Present ہے تو Past کا سوچک ہو Future ہے تو Past کا سوچک ہو یا Present کا سوچک ہو ایسے کسی کا پریوک نہ کریں ادھان کے لیے تور پر Present Perfect Tense کے ساتھ یہ مومنٹ گھو لازٹ نائٹ یسٹرڈی یہ Past Tense والے Past والے سبدو کی پریوک نہ کرنا چاہیے دیسے ہی ایسے گھون ہی ایسے گھون unjust پر فیق وہ گیا ہے ہی ایسے گھون ہی ایسے گھون تو کول کاتا اپنا مومنٹ گھو لازٹ نائٹ یسٹرڈی ایسے گھون پریوک نہ کریں he has gone to Kolkata he was present perfect he had had gone had gone past perfect have gone future perfect will have gone future perfect will have gone had gone has gone present past future Hindi میں ان کو چکا ہے تھا چکا تھا چکا ہوگا یا گیا ہے گیا تھا گیا ہوگا ہوتا ہے گیا ہے یا چکا ہے has gone چکا تھا یا گیا تھا had gone گیا ہوگا will have gone جا چکا ہوگا will have gone اس طرح پرفیکٹ انس کا جو یہ رہش سے تھا کہ ان کے ساتھ کوئی بھوت کال والے واقع پرجن ہو ہے تو اور پاس ہے تو پرجن والا اس طرح سے کوئی سبز کا پریغم نہیں کریں گے مومنٹ ایگو پرجن لاشٹ نائٹ یسٹر دی اس طرح سے پرجن کے ساتھ اور یہ رہا آپ کا فارمیٹ پھر اس طرح پھرا ہوا اب چوتھے پارٹ میں ملیں گے تب تک رہے دھنے بات